نحمده و نصلی على رسوله الكریم وقال تبارک وتعالی کما ورد في سورة الطوبة و سورة الفتح و سورة الصف هو الذي ارسل رسوله بالهدى و دین الحق ليظهره على الدین كله صدق الله العصیب رب شرح لي صدري و يسر لي امري وحلل اقدتم من لساني يفقه قولي معزز حاضرین و محترم ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اس سے قبل کی نشست میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ شہادت علی الناس یہ اصل میں کار رسالت کے لیے تعبیر ہے حق کی گواہی دینا اپنے قول سے پھر اپنے عمل میں اس کا نمونہ پیش کر دینا تاکہ حجت قائم ہو جائے کہ یہ کوئی ناممکن العمل بات نہیں ہے جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر حضور کا خاص معاملہ یہ کہ آپ پر دین کی تکمیل ہو گئی یعنی دین ایک مکمل نظام زندگی کی شکل میں کامل ہو گیا تو اب ظاہر بات ہے کہ اب آپ کی طرف سے اتمام حجت اسی وقت ہو سکتی تھی جبکہ آپ اس پورے نظام زندگی کو عملا قائم کر کے دکھاتے ہیں اب یہاں گوھر کیجئے کسی بھی نظام زندگی کو کسی معاشرے میں کسی خطہ زمین میں نافذ اور قائم کرنا یہ اصل میں ایک انقلابی عمل ہے اس لیے کہ خلا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی نظام موجود ہوتا ہے اگر کہیں بادشاہی نظام ہے اور آپ جمہوری نظام لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انقلاب کی ضرورت ہے ریولیوشن کے بغیر تو نہیں ہوگا اگر کہیں سرمایہ دارانہ نظام ہے لیکن آپ اشتراکی نظام لانا چاہتے ہیں تو ریولیوشن is necessary نظام کو بدلنا ایک انقلابی عمل ہے اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ دو قوتیں ایک دوسرے کے مل مقابل آتی ہیں ایک وہ جو انقلاب کے نام لیوہ ہوتے ہیں ہم یہ نظام لانا چاہتے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ existing system کو کہتے ہیں یہ غلط ہے یہ ظالمانہ ہے یہ depressive ہے یہ exploitative ہے یہ discriminating ہے اس نظام کو غلط کہیں گے تب ہی ایک انقلاب کی ضرورت محسوس ہوگی جبکہ اس نظام کے اس وقت کے جو سربراہ ہوں گے وہ status quo قائم رکھنا چاہتے ہیں اس لیے کہ اس نظام کے ساتھ ان کے مفادات واپستہ ہیں اب کہیں پر جاگیردارانی نظام ہے اور آپ وہاں چاہتے ہیں اشتراکی نظام لانا تو کیا جاگیردار اسے گوارہ کریں گے کہیں بادشاہی نظام ہے آپ وہاں جمہوری نظام لانا چاہتے ہیں تو کیا بادشاہ اور اس کا خاندان اسے برداشت کرے گا لہذا تصادم ناگزیر ہے ان دو قوت کے دربیان تصادم ہو کر رہتا ہے اور اسی کا نام ایک انقلابی عمل ہے تو یوں سمجھئے تمام انبیاء کرام میں اور تمام اللہ کے جو رسول گزرے ہیں دنیا میں ان میں حضور کا امتیازی مقام یہ ہے کہ آپ کو ایک انقلابی جد و جہود کرنی تھی پورا نظام قائم کرنا تھا جس کے لیے کہ میں نے آج آیت پڑھی ہے یہ اصل میں آیت کا ٹکڑا ہے بڑا ٹکڑا ہے جو تین سورتوں میں بے نہیں انہی الفاظ میں آیا ہے سورہ توبہ میں سورہ فتح میں سورہ صف میں ہو اللذی ارسل رسولہو بالہدا و دین الحق لیزہرہو على الدین کل وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا قرآن حکیم دے کر اور دین حق دے کر سچا نظام عادلانہ نظام کس لیے بھیجا تاکہ غالب کرے اسے تمام کے تمام نظام زندگی کے اوپر یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ آیت حضور کے لیے تین مرتبہ قرآن میں آ رہی ہے کسی اور نبی کے لیے نہیں آئی نہ حضرت نوح کے لیے نہ حضرت ابراہیم کے لیے نہ حضرت موسیٰ کے لیے گویا کہ حضور کو جو رول ایسائن ہوا وہ ایک ریولیوشنری رول تھا اور اسی وجہ سے آپ کی پوری صیرت جو ہے در حقیقت وہ انقلابی جد و جہود کے مختلف مراحل ہیں اور یہ بھی دنیا نے تشلیم کیا ہے کہ تاریخ کا عظیم ترین انقلاب گمبھیر ترین انقلاب موس پروفاؤن ریولیوشن وہ تھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا اس کی گواہی دی ایمن روئی نے انیس سو بیس میں ہسٹوریکل رول اف اسلام اس کی کتاب آج بھی انڈیا میں چھپتی ہے اور بکتی ہے وہ کہتا ہے کہ جو عظیم انقلاب محمد نے برپا کیا تھا وہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا انقلاب ہے اسی کی ایجی ویلز نے اسی کی شہادت دی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے آج سے کوئی پچیس برس قبل دی ہنڈرڈ نامی کتاب جو لکھی امریکہ میں چھپی مینہیٹن میں اور اس نے تاریخ انسانی کے عظیم ترین انسانوں کو پہلے سو عظیم ترین انسان چن لیے جنہوں نے تاریخ کے رخ کو موڑا پھر ان میں گریڈیشن کی چنانچہ دی ہنڈرڈ کے ساتھ اس کتاب کا جو زیلی عنوان ہے اور اس میں نمبر ایک پر لایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انقلاب کے فلسفے کے حوالے سے آج فلسفہ شہادت کے دوسرے مرحلے کی میں بات کر رہا ہوں ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے سیکڑوں صحابہ نے جامع شہادت نوش کیا ستر صحابہ تو صرف غزوہ اہد کے اندر شہید ہو گیا ستر صحابہ کو زباہ کر دیا گیا بلایا گیا تھا مبلغین اور معلمین کی حیثیت سے اور دھوکہ دے کر انہیں زباہ کر دیا گیا دھائی سو سے اوپر صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش کیا ہے تب وہ انقلاب برپا ہوا اب انقلابی عمل کا ایک خاص سا ہے اسے آج سمجھئے گا تو شہادتوں کا ایک دوسرا دور جو شروع ہوا ہے جس کے سب سے بڑے مظہر ہیں شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہادت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ چار خلفاء راشدین میں سے تین اجاب شہادت نوش کیا اس شہادت کا پسمندر کیا تھا اب اسے سمجھئے ہر ریولوشن کا ایک خاص سا ہوتا ہے یہ جو کشاکش ہو رہی ہوتی ہے انقلاب کے علم برداروں میں اور دائیوں میں اور اپنے نظام قدیمی نظام کو ڈیفینڈ کرنے والوں میں بلڈ اپ یور لائنز تمہارے انٹریسٹ تمہارے مفادات پر ضد پڑ رہی ہے اپنے نظام کی حفاظت کرو یہ جو تصادم جب اس مرحلے کو پہنچ جائے کہ اس نظام کے حامی یہ محسوس کریں کہ اب ہماری پیش نہیں جا رہی اب تو یہ انقلابی کامیاب ہو جائیں گے ہم ان کو ریزسٹ نہیں کر سکتے تو عام طور پر ایک حربہ وہ یہ استعمال کرتے ہیں فی الحال اب دبک جاؤ کونوں خدروں میں بیٹھ جاؤ بلکہ بظاہر ان میں شامل ہو جاؤ اور پھر انتظار کرو کسی اپروپرییٹ مرحلے پر پھر انقلاب لائیں گے اس کا نام ہوتا ہے کاؤنٹر ریولیوشنری مومنٹس چنانچہ یہی ہوا ہے جزیرہ نمائے عرب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو مشرقین کو شکست فاش دی یہودی بھی جتنے آباد تھے انہیں بھی شکست نے دی تینوں قبیلے جو مدینے میں تھے وہ نکال دیئے گئے ان کا بڑا گرھ تھا خیبر اسے بھی فتح کر لیا گیا انقلاب مکمل ہو گیا اب کچھ لوگ جو ہے دبک گئے کچھ لوگوں نے جھوٹ موٹ کو اسلام کا لبادہ اڑ لیا منافقت کی شکل اختیار کر لی اسے پنجابی میں کہتے ہیں نینی پاؤ اس وقت تو ذرا گردن جھکا دو اب جب وقت آئے گا پھر دیکھیں گے ہمیں کوئی موقع ملے گا تو پھر بغاوت کریں گے یہ کاؤنٹر ریولیشنری بومنس چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جزیرہ نمائ عرب میں دو مخالف انقلاب تحریکیں چلیں نمبر ایک کچھ مدعیان نبوت سامنے آگئے ہم بھی نبی ہیں مسلمہ قذاب ہے تلیہا ہے بے شمار چھ سات آٹھ بہت سے لوگ ان کو ماننے والے ہو گئے اور اسی طریقے سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم زکاة نہیں دیں گے حکومت کو نہیں دیں گے ہم زکاة خود اپنی خرچ کریں گے اپنے غریبوں پر یہ دو چیلنج تھے نظام خلافت کے لیے اس کے اس پس منظر کو ذہن میں رکھئے عرب میں کبھی کوئی مرکزی حکومت تھی ہی نہیں لہذا وہ لوگ عادی نہیں تھے اگر کوئی حکومت پہلے ہوتی تو کوئی ٹیکس ہوتے پہلے کوئی عادی ہوتے وہ تو وہاں پر تو کوئی نظام تھا ہی نہیں انہیں زکاة بہت بھاری لگ رہی تھی ہم سے یہ لیا جا رہا ہے ہماری آمد میں کا ایک حصہ یہ بہت انہیں کھل رہا تھا شاک گزر رہا تھا اسی طریقے سے عرب کی صورت یہ تھی کہ پورا ملک تخصیم تھا قبائلی اور ہر قبیلے کا سردار گویا کہ اپنے علاقے کا وہ بے تاج بادشاہ تھا جیسے آپ کو معلوم ہے افغانستان میں طالبان کے آنے سے پہلے وار لارڈز مختلف علاقوں کے اندر انہوں نے پھاٹک لگا لی اپنے علاقے بنا لیے ہر ایک اپنی جگہ پر کہ میں خود یا آپ کا مالک ہوں ایک مختار ہوں اور اب طالبان کے خاتمے کے بعد دمارہ وہی صورت پیدا ہو گئی اب انہوں نے امار ختم ہو چکا ہے وار لارڈز ہیں ان کے اپنے علاقے ہیں تو ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہ دبک تو گئے تھے جب ان کی پیش نہیں جا رہی تھی جب وہ مجبور ہو گئے تھے انہوں نے اتحاد قبول کر لی تھی اسی لیے ان کے بارے میں سورہ حجرات میں فرمایا گیا قالت العراب و آمننا یہ بددو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے لم تومنو تم ایمان نہیں لائے ہو وَلَا تِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا یوں کہو کہ ہم نے اتحاد قبول کر لی ہے ہم اسلام لے آئے ہیں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا یہ سب کا معاملہ نہیں تھا لیکن اکثر کا معاملہ تھا ان میں مومنین صادقین بھی تھے لیکن اکثر کا معاملہ یہ تھا یہی وجہ ہے دیکھئے جیسے قرآن مجید کی صورت نازل ہوئی تھی تکمیل ہے انقلاب کے بعد اِذَا جَا نَسْلُ اللَّهِ وَالْفَطْحِ وَرَایِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ جب اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آگئی اور فتح حاصل ہو گئی اور حضور کو اور صحابہ کو جدیرہ نمائے عرب کے اندر غلبہ حاصل ہو گیا اب لوگ فوج در فوج آ رہے ہیں اطاعت قبول کر رہے ہیں دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں لیکن نوٹ کیجئے حضور کے انتقال کے بعد جو یہ دو کاؤنٹر ریولیوشنری مومنٹس اٹھیں ایک جھوٹے مدعیان نبوت اور ایک منکرین زکاة ان کے نتیجے میں تقریباً پورا عرب نرتد ہو گیا اب فوج در فوج وہ اللہ کے دین سے نکل گئے یہاں تک کہ اسلام صرف ملک حجاز تھوڑا سا علاقہ اس کے بھی بڑے شہروں تک محدود رہ گیا یہ خطرناک صورتحال تھی جس سے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ روکو سابتہ پیش آیا وہ اگرچہ ایک بڑے نحیف الجسم بڑے رقیق القلب انسان تھے بہت نحیم اور شفیق حضور کی شخصیت کا اکسے کامل تھے جیسے حضور کی سب طبیعت میں نرمی رقتت شفقت رحمت ایسے ہی ان کے لیکن جب ذمہ داری کا بوجھ آیا ہے چیلنج آیا ہے تاریخ کا اس وقت معلوم ہوا کہ ان کی تو شخصیت آہنی ہے بڑی قوی بہت مضبوط ان کا عاظم ان کی حمد ان کا استقلال ان کا اللہ پر توقل اس موقع پر میں آپ کو بتاتا ہوں بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ مسئلت کا تقاضہ ہے کہ کئی محاذ نہ کھولی یہ بیق وقت مسلمانوں کے دل پہلے ہی زخمی ہے حضور کے انتقال کی وجہ سے پھر حضور نے ایک جیش اسامہ تیار کیا تھا ہم نے چاہتا کہ آپ اسے روک دیں آپ نے کہا نہیں جو لشکر حضور نے تیار کیا ابو بکر اسے نہیں روکے گا وہ گیا پھر جو مدعیان نبوت ہوئے وہ تو یقیناً کافر ہو گئے لہذا ان سے بھی قتال کرنا پڑے گا کم سے کم منکرین زکاة کے زمن میں نرمی کیجئے انہوں نے کفر نہیں کیا کلمہ شہادت پڑھتے ہیں نماز کا انکار نہیں کیا زکاة کا بھی انکار نہیں کیا یہ کہا کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے اپنی زکاة جمع کریں گے اپنے ہی غریبوں میں تقسیم کر دیں گے لیکن حضرت ابو بکر اور یہاں تک کہ حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ مسئلت کا تقاضہ ہے کہ مانعین زکاة کے ساتھ نرمی کی جائے حضرت ابو بکر نے فرمایا عمر تم ایام جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے بڑے مضبوط تھے بہت طاقتور تھے خدا کی قسم اگر یہ زکاة میں حضور کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ اونٹ کو باننے والی رسی بھی دیتے تھے اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے تب بھی میں قتال کروں گا اس لیے کہ کیا دین میں ترمیم کر دی جائے گی جبکہ میں زندہ ہوں ابو بکر کے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا لہٰذا ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر چونکہ صدیقیت بہت عالی وقام ہے نبوت کے بعد کا درجہ صدیقین پھر شہداء پھر صالحین اور یہ ہے صدیق اکمر افضل البشر باد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر نے صدیق سال سنیڑ سال کے اندر اندر دونوں فتنوں کی سرکو بھی کر دی گئی کنسولیڈیٹ ہو گیا انقلاب دوبارہ اس میں ہزاروں صحابہ اکرام کی جانے گئی ہیں ایک جنگ جنگ یمامہ مشہور ہے مسیلمہ قذاب کے خلاف پانچ سو حفاظ اس جنگ میں شہید ہو گئے تشویش ہو گئی کہ اگر حفاظ جو ہے اس طرح شہید ہو گئے تو کہیں قرآن گم نہ ہو جائے زائنہ ہو جائے کتابی شکل میں تو تھا ہی نہیں وہ تو سینوں میں محفوظ تھا اس لیے تجویز پیش کی گئی کہ اب اسے کتابی شکل میں جیسے کتاب دو جل کے گتنوں کے ماہ بین ہوتی ہے ماہ بین دفتین مرتب کر دیا جائے تب یہ کام کیا گیا بہرحال پہلا مرحلہ یہ تھا کہ کاؤنٹر ریولیوشنری مومنٹس ابھی انقلاب صرف عرب میں آیا تھا اور عرب ہی کے اندر سے کاؤنٹر ریولیوشنری مومنٹس ابری جھوٹی نبوت اور مانعین زکاة کی شکل میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عظیمت کا ثبوت دیتے ہوئے ان دونوں مومنٹس کو کچل کر رکھ دیا اور انقلاب اسلامی کو اثر نو کنسولیڈیٹ کر کے پھر قیادت حکم خداوندی کی نوز سے کہ ان کے انتقال کا وقت آ گیا تو حضرت عمر فاروق کو نامزد کر کے ان کے سپرٹ کر دی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاروق عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اہد خلافت یہ اسلام کے ایکسپینشن کا دور ہے اب جو وہ انٹرنل نفتی ختم ہو گئی انٹرنلی کانسولیڈیٹ ہو گیا انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہذا پوری طاقت کے ساتھ اب تین لشکر نکلے ہیں مشرق کے لیے شمال کے لیے مغرب کے لیے اور فتوحات کا دائرہ شروع ہوا دس برس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کے خلافت کے وہ ہیں نوٹ کیجئے جس میں ایک سلطنت دو سپر پاورز اس وقت کی تھی کئی سو سال سے چلی آ رہی تھی دو سپر پاورز اور دونوں جدیرہ نمائے عرب کے سر پر بیٹھی ہوئی تھی سلطنت ایران عراق سے ہو کر سلطنت ایران کہ خسرو کے زمانے سے ذلقرنین کے زمانے سے عظیم مملکت تھی سپر پاور دوسری طرح سلطنت رومہ رومن ایمپار تین بڑھے آزموں کے محیط تھی رومن ایمپار پورا شمالی افریقہ اس کے تحت تھا پورا مغربی ایشیا اس کے تحت تھا شام اس کے تحت تھا ترکی اس کے تحت تھا اور یورپ کا سارا مشرقی علاقہ اس کے تحت تھا رومن ایمپار آپ کو معلوم ہے حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ سلطنت کسرا کے تو پرخچے اڑ گئے ہیں نام ختم ہو گیا وجود نہ رہا عظیم سلطنت کسرا حالانکہ آپ کے علم میں ہوگا ان کا بڑا شاندار ماضی تھا کہ خسرو اور کہ قباد بڑے بڑے یہ جو یہ قیانی کہلاتے ہیں قیان یہ قیان جو ہے یہ بڑی عظیم ایک جو سمجھ یہ کہ خاندان تھا بادشاہوں کا لیکن یہ کہ وہ پوری سلطنت کسرا ختم ہو گئی کیوں اس نے حضور کے نامہ مبارک کو چاک کیا تھا اور حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم خسرو نے میرا خط نہیں چاک کیا اپنی سلطنت چاک کر دی اور واقعی طرح سلطنت کسرا جو ہے ختم ہو گئی نامہ و نشان ختم ہو گئی دوسری طرح سلطنت رومہ تھی عیسائیوں کے ساتھ چونکہ وہ تھی کرسچین عیسائیوں کے ساتھ حضور کے زمانے میں کوئی براہ راست تصادم نہیں ہوا تھا سارا تصادم ہوا تھا یا مشرقین عرب سے اور یا یہودیوں سے عیسائی جو ہیں عربین پیننسلہ میں تھے ہی نہیں یمن کے علاقے میں کچھ تھے لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی لہذا کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی دوسرے عیسائیوں میں ابھی اہل علم موجود تھے جیسے آپ کو معلوم نجاشی بادشاہ کیسے ہی مان لے آئے اس نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سورہ مریم کے آیات پڑھ کر سنائیں نے پڑھا ہے عیسیٰ کی حقیقت اس سے تن کیا برابر بھی زیادہ نہیں ہے اسی طرح رقل نے جب اس کو حضور کا نامہ مبارک پہنچا اس نے جو بھی پیغامبر آئے تھے ایلچی ان کا اکرام کیا احترام کیا وہ عالم تھا جان گیا کہ یہ نبی آخر زمان ہیں چاہتا تھا کہ میں ایمان لے آؤں بس شرطے کہ میرے سارے درباری سپے سالار بھی ایمان لے آئیں جیسے کہ سن تین سو عیسیٰ میں پوری رومن امپار نے عیسائیت اختیار کی تھی اس سے پہلے وہ متپرست تھے تین سو عیسیٰ میں سلطنت رومہ کا جو ایمپرار تھا وہ ایمان لے آیا حضرت عیسیٰ پر اس وقت تک ظاہر بات ہے اسلام حضرت عیسیٰ کا دین تھا حضور تو ابھی آئے نہیں حضور کے آنے میں تو ابھی تین سو مرہ سے باقی ہیں وہ عیسائی ہو گئی یا پوری مملکت عیسائی ہو گئی تو وہ نظام جو تھا حکومت کا برقرار رہا انٹیکٹ رہا حرقل یہ چاہتا تھا کہ اسی طرح میری پوری سلطنت ایمان لے آئے تو میری حکومت برقرار رہے لیکن یہ کہ اس کے جو درباری تھے اور اس کے بڑے بڑے جو سپے سالار اور جرنیل تھے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اور یہ بادشاہت کا بیڑی اس کے پاہوں میں پڑی رہ گئی ایمان تو نہیں لایا لیکن پہچان گیا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سلطنت ایک روما سے پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ مسلمانوں نے اس کی تین ٹانگوں میں سے دو ٹانگیں توڑ دی پورے شمالی افریقہ سے نکال باہر کیا پورے مغربی ایشیا سے یہ شام اور ترکی کا علاقہ ناطولیہ نکال دیا اور اس کی سلطنت محدود رہ گئے یورپ کے اندر تو یہ عظیم کام ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اب سوچئے یہ عظیم ریولیوشن کا بھی کوئی کاؤنٹر ریولیوشن ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ایرانی بڑے زبردست نیشنلسٹ لوگ تھے نسل پرست اپنی نسل پر فخر کرنے والے ہماری روایات عظیم ہیں ہم کیخسروں کے وارث ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آخری جو بادشاہ تھا رضا شاہ پہلوی وہ چاہتا تھا کہ کیخسروں کے دور کی عظمت اور سطوت کو دوبارہ لے آئے دھائی ہزار سالہ جشن اس نے منایا تھا وہ چاہتا تھا وہی شان میری ہو جائے جو کیخسروں کی تھی یہ جو ان کے اندر نیشنلزم تھا جب ان کی سلطنت کے پرخشے اڑ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہاتھوں تو ان کے دلوں میں حضرت عمر کی دشمنی وہ خون کے پیاسے ہو گئے عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہاں آپ کو ذرا ایک حوالہ دے دوں فردوسی نے جو شاہ نامہ لکھا حالانکہ وہ مسلمان تھے لیکن چونکہ پرانے ایرانی ذہن کی اکاسی کر رہے تھے تو انہوں نے جبکہ عرب فوجیں آئی ہیں تو اس نے ایران کا جو اپنے اوپر فخر تھا اس کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھا ہے زشیر شتر خردنو سوس مار عرب را بجائیست آیت قرار کہ تختے کیا را کنے دارزو تفو برتو اے ترقی کردان تفو کہ یہ عرب اونٹنیوں کا دودھ پینے والے گوہ کھانے والے یہ گوہ ایک بڑی سی چھپکلی کا جیسا جانور ہوتا ہے جو سیرہ کے اندر ہوتا ہے اور وہ اپنا ایک گھر بنا کر رہتا ہے اسے کھاتے تھے تو یہ گوہ کھانے والے اونٹنیوں کا دودھ پینے والے عرب آج ان کی یہ جرت یہ جسارت یہ حبت کہ تختے کیا را کنندار رو کہ وہ آج عارضو کر رہے ہیں کہ کہے سلطنتے کہے کا تخت جو ہے وہ ہمیں مل جائے تفو برتو اے چرق کردان تفو تفو ہے تجھ پر اے گردش کرنے والے آسمان تفو ہے تجھ پر لہٰذا اب کاؤنٹر ریولیشنری مومنٹس آئی ہے حضرت عمر کی شہادت اس کا نتیجہ ہے ہرمزان ایک جرنیل تھا اور اس کے جنگی جرائم اتنے شرید تھے ایرانی کے کہ واجب القتل تھا وہ گرفتار ہو کر حضرت عمر کی سامنے پیش کیا گیا حضرت عمر نے فرمایا یہ واجب القتل ہے اس کی گردن اڑا دی جائے اس کی چالاکی دیکھئے اس نے کہا امیر المومنین اے مسلمانوں کے امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے ذرا پانی پلوا دیجئے حضرت عمر نے فرمایا پانی لا دو ایک کٹورے میں پانی دے دیا گیا پھر کہا دیکھئے امیر المومنین مجھے زمانت دیجئے کہ جب تک میں یہ پانی پینا لوں مجھے قتل نہیں کریں گے فرمایا ہاں ہاں تم پانی پیلو جب تک یہ پانی تم نہیں پیو گے ہم قتل نہیں کریں گے اس نے وہ کٹورہ پھیک دیا نہ اب میں یہ پانی پی سکتا ہوں نہ آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں کیونکہ آپ قاعدی ہے کہ جب تک میں یہ پانی نہیں پیوں گا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے اس ہیلے سے جان بچا گیا پھر اس شخص نے ابو لولو فیروز ایک غلام تھا اسے اس کام کے لئے تیار کیا حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا وہ اور حضرت مغیرہ نے اس سے روزانہ کی ایک اجنت کہ تم کام کرو مجھے صرف ساتھ آنے روزانہ دے دیا کرو اس لئے آ کر حضرت عمر سے کہا کہ میرا جو آقا ہے مغیرہ ابن شعبہ یہ مجھ سے بہت زیادہ طلب کرتا ہے حضرت عمر نے پوچھا کیا لیتے ہو ساتھ آنے تم کرتے کیا ہو کہ میں نجار بھی ہوں میں لوہار بھی ہوں میں یہ کام کرتا ہوں فرمایا اتنے پیشوں کا جاننے والا اس کے لئے یہ روزانہ کا ٹیکس یہ زیادہ نہیں ہے یہ تمہیں دینا چاہیے اس نے کہا میں چکیاں بھی بناتا ہوں حضرت عمر نے فرمایا پھر ایک چکی ذرا مجھے بھی بنا دینا کہ انہوں نے کہا آپ کے لئے تو میں ایسی چکی بناوں گا جس کی آواز دنیا بھر میں جائے گی وہ شخص ہے اور ہرمزان کی سادش کے تحت وہ ایرانی جسے بعد میں ایرانیوں نے کیا کہا جس نے قتل کیا حضرت عمر فاروق کو حضرت عبو لولو فیروز آج بھی ایران میں اس کی قبر کی تصویح تفسیر میں بکھتی ہیں پیدار کے اندر حضرت عبو لولو فیروز وہ آیا ہے مسجد نبوی میں اور آ کر اس نے جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی آنو امامت فرما رہے ہیں حملہ کیا پانچ چھے وار خنجر کے کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی شدید مجروح ہو گئے یہ انتقام تھا جو عاجم نے وہ سلطنت کے جس کے ٹکڑے ختم ہو گئے تھے جس کا ٹکڑے کر دیئے گئے تھے اس نے انتقام لیا عالم اسلام سے سمجھا انہوں نے یہ تھا کہ شاید یہ پوری عمارت اسی ایک ستون پر کھڑی ہے حضرت عمر ہی کے ستون پر کھڑی ہے اس ستون کو گرا دو گے سپوری عمارت گر جائے گی لیکن ثابت ہوا نہیں یہ محمد کی بنائی ہوئی عمارت ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت قوی ہے اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں کوئی ذرا سی ترین بھی نہیں آئی ذرا سی ترین بھی نہیں آئی حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی لوگ کا دور خلافت شروع ہوا اور جون کا تون جو قافلہ چل رہا تھا آگے چلتا چلا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں بہت قیل و کال ہیں ان پر تنقیدیں بھی کی اپنوں نے بھی کی ہیں دشمنوں نے بھی کی ہیں لیکن بات جان لیجئے یہ تاثر غلط ہے کہ ان کے پورے دور خلافت کے اندر فتنہ رہا یا ہنگامہ رہا قتل غلط دس برس خلفاء راشدین میں طویل ترین دور خلافت حضرت عثمان کا ہے رضی اللہ تعالی بارہ برس حضرت ابو بکر کے سوا دو برس تھے حضرت عمر کے دس برس تھے ان کا بارہ برس اور بارہ میں سے دس سال ایسے تھے بے نہیں جیسے حضرت عمر کے دس سال تھے امن و امان ہے سکون ہے چین ہے اور قافلہ اسلام بڑھ رہا ہے فتوحات کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے فتوحات سیلاب کے معنی دا آگے بڑھ رہی ہیں تھنتا نہ تھا کسی سے سیل روان ہمارا ہمارا یہ سیل روان کوئی روکنے والی کوئی طاقت دنیا میں رہی نہیں تھی کس نہ ختم سلطنی ایران ختم اور دوسری سپر پاور سلطنی رومہ اس کی تین میں سے دو ٹانگیں توڑ دی گئی ایک رہ گئی اب کون تھا خارج میں کوئی طاقت نہیں تھی جو اسلام کے اس سیلاب کو اور پوری نوع انسانی پر اطمام حجت اور اللہ کے دین کو پہچانے کے راستے میں رکاونٹ بن سکتی ہے اب ایک فتنہ اٹھا دیکھئے حضور کی کنفنٹریشن تین مذاہب سے ہوئی تھی ایک مذہب مشرقین کا شرک کا قلع قمع کر دیا گیا جدید علماء عرب سے ختم ہو گیا انہوں نے کاؤنٹر ریولوشنری مومنٹس اٹھائیں حضرت ابو بکر کے زمانے میں ان کو کرش کر دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چاہے ہزاروں صحابہ شہید ہوئے اس کے بعد دوسری طاقت کو انتیزی مذہبی یہودی یہود کے تین قبیلے مدینے میں آباد تھے بنو قینقاع بنو قریضہ بنو نظیر دو کو مدینے سے نکال دیا گیا ان کی بدہدی کی وجہ سے حالانکہ حضور نے مدینہ تشریف لاتے ہی ان سے معاہدے کر لیے تھے ان کا میساق مدینہ یہ در حقیقت ایک پیکٹ تھا جوائن ڈیفنس آف مدینہ کا مدینہ پر اگر کوئی حملہ کرے گا اور دائر بات ہے یہ ایک امکان تھا کہ مکہ والے آ کر حملہ کریں مشرقین مکہ لیکن مدینہ کا ہم تحفظ کریں گے ملکر مسلمان اور یہودی لیکن انہوں نے ہر موقع پر وعدہ خلافی کی پہلے بنو قینقا نکالے گئے پھر بنو نظیر نکالے گئے ضدوہ احضاب کے موقع پر بدترین جو ہے بد اہدی بنو قریضہ نے کی اور ان کو بڑی سخت سزا دی گئی چونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہمارا فیصلہ سعید ابن معاز رضی اللہ تعالی عنہ جو فیصلہ کر دیں گے وہ ہمارے حلیفے جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں قبول ہوگا اور حضرت سعید نے تورات کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا کہ ان کے جتنے جوان ہیں وہ قتل کر دیے جائیں بڑی سخت سزا تھی کہ جو دی گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں پھر ان کا عدہ تھا بہت بڑا خیبر میں وہ نکال دیا گیا وہاں سے انہیں نکالا گیا اس کے اوپر مسلمانوں نے قبضہ کیا جیسا کہ میں نے عرف کیا عیسائیوں سے کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی تھی لیکن ان دو کے ساتھ ایک مشرقین عرب کا خاتمہ ہوا اور ایک جزیرہ نمائے عرب سے یہودیوں کا خاتمہ ہوا لہذا ان کے اندر جلن تھی انتقام کی آگ تھی سب سے بڑا تو حسد تھا کہ دو ہزار سال سے نبوت اور رسالت ہمارے پاس تھی موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک علیہ السلام چودہ سو برس ہماری تاریخ کے وہ ہیں کہ کوئی ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو نوٹ کیجئے اس بات کو حضرت موسیٰ چودہ سو قبل مسیح میں اور حضرت عیسیٰ سن عیسوی کا آغاز ان چودہ سو سانوں میں مسلسل نبوت بنی اسرائیل میں رہی یہ حدیث ہے بخاری شریف کی کانت منو اسرائیل تسوسوہم الانبیاء بنی اسرائیل کی حکومت ریاست سیاست کا کام انبیاء کرتے تھے جب بھی نبی کا انتقال ہوتا تھا ان کا خلیفہ دوسرا نبی ہوتا تھا یہ چین ٹوٹی نہیں چودہ سو برس آپ کو معلوم ہے حضرت دعوت بادشاہ بھی ہیں خلیفہ بھی ہیں نبی بھی ہیں ان کے بیٹے حضرت سلیمان بادشاہ بھی ہیں نبی بھی ہیں خلیفہ بھی ہیں اسی طریقے سے یہ جلسلسلہ چلتا رہا تورات انہیں دی گئی انجیل انہیں دی گئی زبور انہیں دی گئی بے شمار صحیفے اور دوسرے چھوٹے نبیوں کو دیے گئے لیکن پھر اللہ تعالی نے نبی آخر زمان کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ کو چن لیا جو اسرائیلی نہیں تھے جو اسماعیلی تھے حضرت ابراہیم کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اس پر انہیں سخت رنج حالانکہ وہ پہچامتے تھے حضور کو ان کی کتابوں میں جو نشانیاں لکھی تھی وہ پوری حضور پر جو ہے متبق ہو رہی تھی قرآن کہتا ہے یارفونہو کما یارفونہ ابناہو وہ ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن انہوں نے نہیں مانا بدترین دشمن حسد کی آگ میں جلنے والے اور آج تک وہی معاملہ ہے ان کی نیچر تبدیل نہیں ہوئی ہے اب جو کچھ قیامت سغرہ آنے والی ہے میڈل ایسٹ میں عراق پر حملے کے بعد جو کچھ ہوگا اس سب کی سادش کس نے کی ہے یہود میں یہ ساری اسرائیلی سادش ہے بارال یہ الیدہ بات ہو جائے گی اب انتقام یہودیوں کا آیا یہودیوں کو یہ معلوم تھا ہم تعداد میں اتنے کم ہیں اور ڈسپرسٹ ہیں سن ستر عیسوی میں ایک رومن جنرل ٹائٹس اس نے حملہ کر کے یرو شرم بیت المقدس کی ایٹ سے ایٹ بجائی ایک لاکھ تیتیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کی اور ان کا سیکنڈ ٹیمپل جو تھا جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا معبد عبادت گاہ ہم تو اسے مسجد کہیں گے مسجد اقصہ لیکن انہوں نے اسے کہا حیکل ٹیمپل اس کو گرا دیا تھا نبو کے نظر نے پائیس ستاسی ایسی میں دوبارہ انہوں نے بنایا اسے ٹائٹس نے گرا دیا وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے آج تک صرف ایک دیوار اس کی سلامت ہے جسے وہ ویلنگ وال کہتے ہیں وہاں جا کر ماتم کرتے ہیں روتے ہیں پیٹتے ہیں اور اس کو اس وقت سے نکال دیا گیا یہودیوں کو نکل جاؤ فلسطین سے بھاگ جاؤ یہاں سے دفعہ ہو جاؤ لہٰذا وہ ڈسپرس ہو گئے کوئی یورپ چلے گئے کوئی روس چلے گئے کوئی ہندوستان چلے گئے کوئی افریقہ کے ممالک میں چلے گئے کوئی چیران میں آ گئے یہ سب اس کو وہ کہتے ہیں ڈائیسپورا ہمارا وہ دور جس میں ہم دنیا میں منتشر تھے جب پوری دنیا میں منتشر تھے تو ظاہر بات ہے کسی فوجی مہم کے ذریعے سے مسلمانوں سے انتقام لینا ممکن نہیں تھا لیکن انتقام لیا ایک ایسی سادش کے ذریعے سے ایک ایسا فتنت الکبرہ برپا کیا ہے جس کا کہ میں ابھی آپ سے اندازہ کرتا ہوں جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی شہید ہوئے اس کو یوں سمجھئے کہ حضور کے دور میں جن لوگوں نے شہادتیں پیش کی انہوں نے اسلام کو قائم کرنے کے لیے شہادتیں دی اب دور خلافت راشدہ میں جو شہادتیں پیش کی گئیں وہ اسلام کو قائم رکھنے کے لیے جو امارت بن گئی ہے اب گرنے نہ پائے اسے دشمن گرا نہ دیں اس ڈیفنس کے اندر اس تحفظ کے اندر جانے دی ہے ہزاروں نے دی ہے چنانچہ ایک یہودی عبداللہ ابن سبا یمن کا رہنے والا اسلام کا لبادہ اوڑ کر آتا ہے منافق بن کر حالات کا جائزہ لیتا ہے کہاں پانی مرتا ہے کس طریقے سے میں ان میں انتشار پیدا کر سکتا ہوں کس طریقے سے مسلمانوں کو آپس میں لڑا سکتا ہوں اس نے آ کر دیکھئے تاریخ کے اندر اس سے پہلے بھی ہوا تھا حضرت عیسیٰ کے دین اصل دین کو ختم کرنے والے سینٹ پال جب تک حضرت مسیح دنیا میں تھے سینٹ پال بدترین دشمن تھا حضرت عیسیٰ کا لیکن جب حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا رفع سماوی کے بعد وہ عیسیت کا نبادہ اڑھ کر آ گیا مجھے عیسیٰ کی زیارت ہوئی ہے میں ان پر ایمان لے آیا ہوں اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے دین کو ختم کر کے رکھ دیا توحید کو تسریح میں بدل دیا اس سے بڑی تباہی کیا ہوگی اور حضرت عیسیٰ کہہ کر گئے تھے کہ میں صرف بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں اس نے جنٹائلز غیر یہودی جو ہیں ان کے اندر بھی اپنی دعوت و تملیق کا معاملہ شروع کیا نمبر تین حضرت عیسیٰ کہہ کر گئے تھے دیکھنا یہ نہ سمجھنا کہ میرے آنے سے شریعت موسوی ختم ہو گئی ہے don't think I have come to destroy law the mosaic law حضرت موسیٰ کی شریعت لاغو رہے گی تم پر سینڈ پال نے ساکت کر دیا تو جدید عیسیٰیت ڈاکٹر مائیکل ہارٹ جس کا میں نے حوالہ دیا دی ہنڈرڈ کا مصنف وہ کہتا ہے کہ موجودہ عیسائیت کرسچینیٹی نہیں ہے پالزم یہ حضرت عیسیٰ کا دین نہیں ہے یہ تو پال کا دین ہے ایک شخص نے یہ کام کر دیا اسی طرح کا ایک شخص آیا تھا عبداللہ ابن سبا اس نے سب سے پہلے تو دیکھا کہ اس معاشرے کے اندر پوریش کے دو گھرانوں کی بڑی پرانی چشمک ہے بننگمیہ بڑی حاشم پرانی ان کے اندر قبائلی چشمک چلی آ رہی ہے اسلام نے آ کر اسے دبا دیا ختم نہیں ہوتی یہ چیزیں نشل بادہ نشل چلتی ہیں اندر دبی رہتی ہیں آگ مجی ہوئی نجان آگ دبی ہوئی سمجھ اس نے جان لیا کہ یہ بہترین موقع ہے اگر اس قبائلی اسمیت کو بہوا دے سکوں تو مسلمان منقسم ہو جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو جائیں گے اس نے آتے ہی کہنا شروع کیا خلافت کا حق بنو حاشم کا ہے یہ اسمان یہ بنو امیہ میں سے ہے بنو امیہ کو کوئی حق نہیں ہے خلافت کا دو پہلے جو خلیفہ تھے حضرت ابو بکر حضرت عمر وہ نہ حاشمی تھے نہ اموی تھے حضرت ابو بکر بنو تیم میں سے تھے نہ حاشمی نہ اموی حضرت عمر بنو علی میں سے تھے نہ حاشمی نہ اموی حضرت عثمان تھے بنو امیہ میں سے اب یہاں دکھتی ہوئی رکس نے چھیڑا حضور حاشمی تھے بنو حاشم کا حق ہے خلافت عثمان غاسب ہے معظ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ پچھلے دونوں بھی غاسب تھے خلافت حق ہے بنو حاشم کا پھر حضرت علی کی شان میں یہاں تک کہ یہ تو خدا حلول کیے ہوئے علی کے اندر یہ گارڈ انکارنیٹ ہے یہ خدا ہے دیکھ یہ توہید بھی ختم کی اس نے تسلیس بنائی تھی اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا تھا اس نے حضرت علی کو خدا بنا دیا اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج بھی نسیری نسیری شیعہ دنیا میں موجود ہیں جو حضرت علی کو خدا کہتے ہیں دی گارڈ انکارنیٹ کہ اللہ جو ہے حلول کر گیا تھا حضرت علی کے اندر رضی اللہ تعالی معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ پھر اس نے ایک طریقہ اختیار کیا حضرت عثمان پر تنقیدیں شروع کی حضرت عثمان کے گورنڈرز کے خلاف جھوٹے عظامات لگانے شروع کی اڈے بنا لیے بسرہ میں کوفہ میں مصر میں اور وہاں بسرے میں کوفے کے امیر کے خلاف اس نے یہ کر دیا اس نے یہ کر دیا اس نے خیانت کی اس نے فلان کیا بیت المال پر ڈاکہ ڈالا اور کوفے میں بسرہ کے امیر کے خلاف شام میں دمیخ میں مصر کے گورنڈر کے خلاف اور مصر میں جا کر شام کے گورنڈر کے خلاف اور ہر جگہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف اب آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں تو اطلاعات بھی نہیں پہنچتی تھی آسانی سے کئی کئی دن میں جا کر کئی ہفتوں میں جا کر تو خط پہنچتے تھے کوئی ٹیلی فون نہیں کوئی تار نہیں کوئی بے تار برقی نہیں کچھ بھی تو نہیں وائر لیس نہیں کچھ نہیں لہذا یہ فتنہ بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا اندر یہ اندر اور پھر ہر جگہ سے بلوائی وہ جو سبائی کہنا چاہیے وہ مدینے میں آگئے گیرہ کر لیا اور مطالبہ کیا کہ حضرت عثمان مصطفی ہو جائیں خلافت چھوڑ دیں حضرت عثمان نے کہا تمہارے کہنے سے میں نہیں چھوڑ سکتا ان پر جب الزامات لگائے گئے انہوں نے ہر الزام کی صفائی پیش کر دی اس صفائی کے پیش کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر خود حضرت علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں آ کر انہوں نے ان بلوائیوں کو جمع کیا اور حضرت عثمان کے خلاف جو جو بھی الزام لگائے گئے تھے ان سب کی صفائی اور جواب دیا اس کا لیکن بلوائی جو ہیں اڑے ہوئے تھے ادھر سے حضرت عمیر معاویہ وہ عامل تھے گورنر تھے شام کے انہیں اطلاع مل رہی ہے وہ کہتے ہیں آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم فوج لے کر آئیں اور ان کے ٹکڑے اڑا دیں لاکھوں کی فوجیں تھی گھڑی ہوئی حضرت عثمان کی مملکت کا آپ تصور کر سکتے قرآن میں عظیم ترین حکمران کے نام سے کے حوالے سے نام آیا ذلقرنین کا ذلقرنین کے خسرو یا سائرس اس کی سلطنت سے کم سے کم دو گناہ بڑی سلطنت تھی جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حکومت کر رہے تھے مصر سے عمر بن العاص کہہ رہے ہیں کہ آپ اجازت دیجئے میں فوج لے کر آؤں اور ان کے ٹکڑا کر دیا جائے تھے کبوٹی کر دی جائے حضرت عثمان کا فیصلہ تھا یہ مجھے قتل کر دیں تو قساس لے لینا لیکن میں اپنی جان کے تحفظ کے لیے کسی کلمہ گو کا خون بہانے کو تیار نہیں حضرت تلہہ حضرت زبیر حضرت علی کہہ رہے ہیں آپ اجازت دیجئے کہ ہم ان کے خلاف جنگ کریں مدینہ میں بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں نہیں ان کے خلاف جنگ کی اجازت میں نہیں دیا سکتا ہوں یہ میری ذاتی مجھ پر تنقیدیں کر رہے ہیں ذاتی دشمنی ہے میں اپنی ذات کے تحفظ کے لیے کسی کلمہ گو کا خون جہ نہیں بہاؤں گا لاکھوں کی فوجیں موجود تھیں لیکن حضرت عثمان نے یہ تیہ کیا میں اپنی جان کے تحفظ کے لیے میں نہیں ہاتھ اٹھاؤں گا میں کسی اور کو اجازت نہیں دوں گا کہ ان کے خلاف جنگ کرے ہاں یہ میرے دشمن ہیں میری جان لے لیں جب جان لے لیں گے تو کس آس لے لینا یہ معاملہ ہوا ہے اور پھر نہایت ہی بے رحمی کے ساتھ نہایت بے رحمی کے ساتھ نہایت بے رحمی کے ساتھ اور لوٹ کیجئے حضرت علی کے دونوں صاحبزادیں حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین وہ حضرت عثمان کے دروازے پر پہرہ دے رہے ہیں کہ کوئی بلوائی کوئی حضرت عثمان کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر میں داخل نہ ہو سکے وہ گھر کے پچھوارے سے دیوار بلانگ کر آئے ہیں اندر اور حضرت عثمان جب قرآن پڑھ رہے تھے اس حالت میں انہیں شہید کیا ہے ان کی بیوی نائلہ نے ہاتھ آگے کیا ہے روکنے کے لیے تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں اور انگلیوں کا خون جو ہے اس مصف پر قرآن مجید میں اس صفے کے اوپر حضرت عثمان کے خون کے دھبے لگ گئے یہ حالات ہوئے حضرت عثمان کی شہادت کے کہ انہوں نے چاہا وہ نظام قائم رہے یہودیوں کا انتقام یہودیوں کی سادش اور ایسی سادش ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کو کہا گیا الفتنت القبرہ عظیم ترین سانہا عظیم ترین فتنہ اور اس کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد خلافت قبول کرنے کو تیار نہیں تھے حضرت طلح قبول کرنے کو تیار نہیں تھے کوئی بھی تیار نہیں کیوں یہ بلوائی ہے اس وقت یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم خلیفہ بن جاؤ تو جو بھی اس وقت خلیفہ بنے گا وہ ان کے ہاتھ میں کٹ کتنی بن جائے گا بالآخر حضرت علی نے ظاہر بات ہے کہ امت کو بغیر امام کے تو نہیں چھوڑا جا سکتا بغیر امیر کے نہیں ہوگا تو شیرازہ منتشر ہو جائے گا اب جو ہونا تھا ہوگی حضرت عثمان شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ لیکن بہرحالہ ہم امت کا نظم تو قائم رکھنا ہے حضرت علی نے بعت قبول کر لی رضی اللہ تعالی عنہ لیکن حضرت انیر معاویہ عمر بن العاص ان دونوں نے کہا کہ حضرت علی اگر حضرت عثمان کے خون کا قساس لے لیں قاتلان عثمان کو اگر قتل کریں تو ہم بعت کریں گے ہم مدی خلافت نہیں ہیں خلافت علی کی ٹھیک ہے رضی اللہ تعالی عنہ لیکن سب سے پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ حضرت عثمان کے خون کا قساس لیا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بعض وجود سے ایسا کرنا ممکن نہیں ہوا نتیجہ کیا نکلا سب سے زیادہ اندوہناک اسلامی تاریخ کا یہ دور ہے حضرت علی کے دور خلافت میں باہمی خانہ جنگی رہی مسلسل جنگ جمل حضرت عائشہ صلی اللہ کمانڈ کرتی ہوئی آئی ہیں تلہا اور زبیر ان کے ساتھ ہیں اور اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی صلح ہو گئی لیکن وہ جو بلوائی تھے جو چاہتے نہیں تھے کہ امن ہو وہ تو در حقیقت اسلام کے حصے مخرے کرنے کے لیے آئے تھے اسلام کی مملکت کو تباہ کرنے آئے تھے انہوں نے فوری طور پر حملہ کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نشکر پر اب ظاہر بات ہے کہ جنگ شروع ہو جائے تو پھر قوم دیکھ سکتا ہے ایدر کل اور بی کل شکلیں دو ہی ہوتی ہیں ایک رات میں دس ہزار مسلمان شہید ہوئے قتل ہوئے الفتنت القبرہ اشرہ مبشرہ میں سے حضرت تلہہ حضرت زبیر دو رو شہید ہو گئے پھر اس کے بعد بھی بات تو ختم نہیں ہوئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فوج لے کر آئے پھر جنگ سفین جنگ سفین جنگ سفین چہتر ہزار مسلمان ایک دوسری کے دنواروں سے اور ایک دوسروں کے نوزوں سے ختم ہو گئے یہاں اندازہ کیجئے ایک لاکھ کے قریب مسلمان ختم ہو گیا نہ یہودی کو کچھ کرنے کی ضرورت پیش آئی نہ کسی اور کو کوئی حملہ کرنے کی ضرورت پیش آئی آپس میں خانہ جنگی ساڑھے چار برس حضرت علی رضی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دور خلافت ہے پورا کا پورا باہمی خانہ جنگی کے نظر ہو گیا اس میں حضرت علی پر معاذ اللہ کوئی الزام نہیں رضی اللہ تعالی عنہ وَقَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَا وہ امام حق تھے لیکن یہ ہے کہ ان کا بے بس ہو گئے تھے لاچار ہو گئے تھے حالات پر کنٹرول نہیں ہو رہا اسی جنگ سفین کے اندر جب ایک تجویز پیش کی گئی کہ لڑنے بھڑنے کی بجائے حکم مان لو جیسے قرآن مجید میں آیا ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو فَبَاسُوا حَكَمٍ مِّنَا حَلِهِ وَحَكَمٍ مِّنَا حَلِهَا ایک حکم لڑکے والوں کی طرف سے ایک حکم لڑکی والوں کی طرف سے مقرر کر لو وہ آپس میں معاملہ تحق کرائیں لہذا تحقیم کی تجویز کی گئی حضرت علی نے یہ تجویز پیش کی گئی یہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو حضرت معاویہ کے ساتھ ہی تھے حضرت علی اس تحقیم کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے جانتے تھے کہ یہ ایک چال ہے جس میں میں آ رہا ہوں لیکن بالاخر آپ نے وہ قبول کر لیا اچھا بھائی اب موسیٰ شریح ہماری طرف سے عمر بن العاص معاویہ کی طرف سے یہ دو حکم ہیں اس موقع پر اب تحقیم کیا ہوئی کیا اس کی شرائط تھی اس میں نہیں جانا چاہتا اس وقت میں تاریخ نہیں بیان کر رہا بلکہ مجھے اب چوتھے خلیفہ حضرت علی کی شہادت کا پسمندر بیان کرنا ہے اور ہزاروں شہادتیں ہو رہی ہیں لیکن اس دور کی شہادتوں میں سب سے چوٹی پر حضرت عمر کی شہادت حضرت عثمان کی شہادت حضرت علی کی شہادت نزی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اس وقت حضرت علی کے جو حامی تھے انہی میں سے ایک فرقہ لیدہ ہو گیا کہ یہ تحقیم کفر ہے ان الحکم اللہ علی اللہ حکم کا فیصلے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے لہذا یہ جو کیا ہے یہ غلط ہے اور اس حد تک چلے گئے کہ جنہوں نے یہ تحقیم کو قبول کیا وہ کافر ہو گئے علی بھی کافر گواویہ بھی کافر عبر بلعاص بھی کافر جنہوں نے مانا کافر یہ لوگ کہلاتے خوارج تھے یہ حضرت علی کی فوج میں شابل حضرت علی کے حامی تھے حضرت علی کی جماعت میں سے تھے لیکن بس ایک غلطی جذبات کے اندر آ کر غصے کے اندر آ کر اس درجے اور وہ حضرت علی سے آل ادا ہو گئے اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک کانفرنس کی ایک جنگ بھی ہوئی پھر حضرت علی کو ان کے خلاف جنگ کرنی پڑی وہ جنگ نہروان کہلاتی ہے جن میں کہ ان خوارج کو حضرت علی نے بہت بڑی شکست دی پھر انہوں نے کانفرنس کی آپس میں بیٹھ کر کہ علی کو یا معاویہ کو فوجی شکست دینا تو ہمارے لیے ممکن نہیں ایسے کرو کہ ان تینوں کو قتل کر دو علی کو بھی قتل کر دو رضی اللہ تعالی عنہ معاویہ کو بھی قتل کر دو رضی اللہ تعالی عنہ ابن نوڈاس کو بھی قتل کر دو تاکہ اس کے بعد مسلمان اپنا کوئی خلیفہ چن لیں رمضان سن چالیس حجری اس کا ایک دن معین کر لیا ایک ہی دن یہ تینوں جو ہے عبد الرحمن ابن ملجم آئے گا مدینہ کے اندر کوفے کے اندر حضرت علی نے صدر مقام کوفہ بنا لیا تھا اور فجر کی نماز میں حضرت علی پر حملہ کرے گا ایک دوسرا شخص عمر بن العاش پر جا کر حملہ کرے گا اسی دن اسی وقت ایک تیسرا شخص وہ امیر معاویہ کے اوپر حملہ کرے گا عمر بن العاش اس روز مسجد میں آئے ہی نہیں ان کی جگہ کوئی اور شخص جو نماز پڑھا رہے تھے وہ شہید کر دیئے گئے حضرت معاویہ پر جو حملہ ہوا وہ اوچھا پڑا وار وہ جلدی درست ہو گئے حضرت علی ابھی وہ گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جا رہے تھے ابن ملجم نے ایک اور ساتھی اپنے ساتھ لے کر حملے کیے ہیں شدید زخمی کر دیا حضرت علی نے آواز دی کچھ لوگ آئے ایک ساتھی تو دوڑ گیا اور ابن ملجم جو ہے وہ پکڑ لیا گیا پھر کسی اور نے نماز پڑھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے وسیعت کر دی کہ اگر میں میرا انتقال ہو جائے تو اس ابن ملجم سے قصاص لے لینا نہ ہو تو پھر میں خود اس کا فیصلہ کروں گا لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں بھی شہید ہو گئے یہ شہادتیں میں نے کس کیٹگری میں ڈالی ہیں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کو سمجھئے ایک شہادتیں وہ تھیں جو دور نبوی میں ہوئی اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے سورہ شورہ کی آیت ہے شرع لکم من الدین ما وصا بہی نوحا واللذی اوحینا علیک وما وحینا بہی ابراہیم وموسا وعیسا نقیم الدین دین کو قائم کرو اور میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں وضاحت کرتے ہوئے دین قائم نہیں ہے تو قائم کرو قائم ہے تو قائم رکھو اس کو گرانے کے لیے شیطانی قوتیں تو برا زور لگائیں گی ستیزہ کار رہا ہے ازل ستہ امروز شراغ مصطفی سے شرار ابو نابی ابلیس لعین کو تو پسند نہیں کہ اسلامی نظام دنیا میں قائم ہو وہ تو نو انسانی کا دشمن ہے ازلی دشمن پیدائش کی دشمن لہذا اب وہ جو خیمہ کھڑا ہوا ہے شامیانہ اسے مضبوط رکھو آنڈھی اگر چل رہی ہے تو اس کے باز پکڑو اس کی رسیہ مضبوط کرو یہ ہے دین کو قائم رکھنا یہ دور جو میں نے گنوایا ہے یہ اس دین کو قائم رکھنے کے لیے اور اس پر جو خارجی حملے ہو رہے تھے ان حملوں کا صد باب کرنے کے لیے یہ بیش قیمت شہادتیں پیش کی گئی ہیں ہزاروں صحابہ کی جانے گئی ہیں اور تین خلفائے راشدین شہید کیے گئے ہیں لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ جو ہمارا سیلاب جا رہا تھا عالمی سطح پر محمد کے دین کو آگے سے آگے پہنچاؤ جو حضور خطبہ حضرت الوجہ میں کہہ کر گئے تھے میں نے تم پر حجت قائم کر دی اب تمہیں حجت قائم کر دی یہ پوری نوع انسانی پر لہذا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَةَ اب جو بھی یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں موجود نہیں یہ اسی کے لیے تو یہ فوجیں نکلی تھی اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ورنہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمالِ زنیمت میں کشور کو شائی یہ ابو بکر ہوں عثمان ہوں علی ہوں عمر ہوں یہ تو درویش تھے انہوں نے کوئی محل نہیں بنائے چٹائیوں پر بیٹھتے تھے پہنم لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے ان کی خوراک عام مسلمان سے زیادہ بہتر نہیں تھی بلکہ ان سے کم تر رہتی تھی ادلا درجہ کے مسلمان تھے لیکن یہ ہے کہ یہ جو سیلاب جا رہا تھا اسلام کا انٹرنل سیبوٹاج کے ذریعے سے انٹرنل سیبوٹاج کے ذریعے سے اس کے اندر طاقت جو تھی وہ روک دی گئی آپ دیکھتے ہیں اور سنتے ہوں گے اگر کوئی انکلائن ہو چڑھائی ہو اور ٹرک جو ہے لوڈیڈ ہے چل رہا ہے زور لگا لگا کے انجن جو ہے گون 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 کر کے چل رہا ہے اگر خدا نہ خاصتہ انجن بند ہو جا ایک دفعہ اسے کہتے ہیں موشن ٹوٹ گیا اب یہ ڈرائیور جانتا اس کی جان پر بن گئی اب اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا آسان کام نہیں ہے تو اسلامی سیلاب کا کہ جس کے بارے میں کیفیت یہ تھی کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روان ہمارا ہمارا سیل روان روکنے والا کون رہ گیا تھا سلطنت کے کس را ختم ہو چکی تھی سلطنت کے روما کی دو ٹھانگیں ٹھوٹ چکی تھی اس کو روکا ہے یہودی سازش نے انٹرنل سیبوٹاج کے ذریعے ایک لاکھ مسلمان تو ایک دوسرے کی تلواروں سے ہی مارے گئے خلافت راشدہ کا یہ نظام یہ پھر ایک سیڑھی نیچے اتر گیا اس کے بعد دور بنو میہ شروع ہوا ہے عارضی سا حصہ یہ ہے کہ حضرت علی سے کہا گیا کہ ہم آپ کے بیٹے حضرت حسن کی ہاتھ پر بیعت کر لیں آپ نے فرمایا نہ میں تمہیں روکتا ہوں نہ تمہیں حکم دیتا ہوں یہ تمہارا معاملہ ہے بارہ لوگوں نے حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی اب حضرت معاویہ کا اور حضرت حسن کا معاملہ شروع ہوا حضرت حسن نکلے پچاس ادار کی فوج لے کر اس پر سے بہت بڑی فوج لے کر عمیر معاویہ آئے لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالی نوازہ رسول اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضور سے بہت مشابہ تھے بہت مشابہ تھے مزاج میں اور شکل و صورت میں اور کہتے ہیں کہ یہ اوپر کا حصہ جو ہے اس میں بہت مشابہ تھے حضور میں اور حضرت حسن میں اور حضرت حسن کے بارے میں حضور نے ان کے بچپن میں فرمایا تھا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں کے مابین صلح کرائے گا اور وہی معاملہ ہوا حضرت حسن نے جب دیکھا کہ یہ خوریزی کب تک چلے گی انہوں نے صلح کی پیش کش کی حضرت امیر معاویہ کو امیر معاویہ نے سادہ کاغذ بھیج دیا کہ جو چاہیں شرطیں آپ لکھ دے میں مانتا ہوں سادہ کاغذ جسے آپ کہیں گے بلینک چیک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے شرائط لکھ دی حضرت امیر معاویہ نے قبول کر لی جنگ ختم ہو گئی اب خلافت ہوئی حضرت معاویہ کی رضی اللہ تعالی عنہ لیکن حضرت معاویہ اگرچہ جلیل القدر صحابی ہیں نوٹ کر لیجئے حضور کے برادر نسبتی ہیں حضور کے سالے ہیں ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی سوجہ بہترمہ ہیں ابو سفیان کے یہ بیٹے ہیں ابو سفیان کی وہ بیٹی ہیں اور ان کے بارے میں حضور نے فرمایا اللہم مجعلو حادیم مہدیہ دعا کی اے اللہ اس معاویہ کو حادی ہدایت دینے والا اور مہدی ہدایت یافتہ بنا دیں اس کے باوجود حضرت معاویہ کے دور حکومت یا دور خلافت کو خلافت راشدہ میں تسلیم نہیں کیا جاتا اس لیے کہ انہیں مسلمانوں نے اپنی رائے سے نہیں چنا تھا اپنے طاقت کے بل پر وہ حکومت جو ہے انہوں نے حاصل کی تھی چاہے حضرت حسن نے دستمرداری کر کے دے دی لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ مسلمانوں کی مشورے سے نہیں ہوا تھا لہذا ان کا دور خلافت راشدہ میں شامل نہیں ہے خلافت راشدہ ابو بکر عمر عثمان علی اور مزید شامل کرنا ہو تو چھ مہینے حضرت حسن کے رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی طاقت کے بل پر نہیں آئے تھے مسلمانوں نے انہیں چنا تھا یہ تیس برس بنتے ہیں اور یہ تیس برس کی خلافت راشدہ کے داستان ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی اور اس دوران جن مسلمانوں نے اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے جانے دی ہیں میں نے ان کی شہادت کا تذکرہ کیا اقول قولی حضا بستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات جسے دیکھنی ہو جلتی وہ نبی کے در سے گزرے وہ جدھر جدھر سے گزرے یہ ادھر ادھر سے گزرے حضا موسیقی